دار الحدا بہترین ریکارڈنگ میاری و سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الحدا معزز سامعین اکرام ہمارا یہ آج کا اجتماع سیرت النبی کے نام موصول ہے سیرت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت عوامر کی اتباع اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے کرتے تھے اسلام کے احکامات کی بجا آوری کیسے لاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو لوگوں میں کس طرح پھیلاتے تھے کفر اور شرک میں دوبے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اسلام کی دعوت کو دنیا میں کس طرح عام کر رہے تھے کافروں کی قوتوں کے مقابلے میں بے بسی بے قسی قسم پرسی کم ترین وسائل کے باوجود کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے سامنے توحید کی دعوت لا الہ الا اللہ کا پرچار کس طرح سے کر رہے تھے اس سارے کا بیان میرے بھائیوں سیرت النبی کا بیان کہلاتا سوچئے سمجھئے اس بات کو سیرت النبی کا جلسہ بہت اہم مجلس ہوتا ہے ہاں امت کے افراد و اناصر کے لیے ان کے نبی کی سیرت و حالت کا بیان اسلام و ایمان کا بیان اللہ کی اطاقوں کا بیان اللہ کے احکامات کی اتباع کا بیان اسلام کے لیے قربانیوں کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و عزیت برداشت کرنا اس کا بیان اسلام کی دعوت کو قائم کرنا کھڑا کرنا دنیا میں اسلام کی تحریک کو زندہ کرنا اس کا بیان یہ سیرت کے جلسے کی خاصہ خاصی جل ہوا کرتی میرے بھائیوں جلسوں کی کمی نہیں کان فرنسوں کی کمی نہیں سیرت کے نام سے ناتیہ کلام کی عارفانہ کلام کی حسن و عشق کے کلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرے کی مہرے کی خلیے کی شکل و صورت کی آپ کے اخلاق فاضلہ کے بیان کی کوئی حد نہیں رہی کوئی کمی نہیں اگر کوئی کمی ہے تو اس بات کی کہ ہم نے سیرت کے جلسوں سے اللہ کی رسول کی سیرت کو اختیار نہیں کیا سیتھا نہیں اخذ نہیں کیا اطاعت میں اس کو مثال نہیں مانا اتباع میں اس کو ہم نے اپنا قائد نہیں مانا ہم نے ایک دن سبق اپنی تین سال چاریس سال کی زندگی میں سیرت کی کان فرنسوں سے حاصل ہوں میرے بھائیوں سیرت النبی کے جلسے کا تقادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آہد کے ساتھ بیٹھیں اس عظم اور یقین کے ساتھ اٹھ کے جائیں کہ اے اللہ جو ہم نے اپنے نبی کی سیرت کے حالات واقعات تفاصل ساری کی ساری سنی ہیں پڑی ہیں بیان ہوئی ہیں وعظوں میں سنی خطبات میں سنی اے اللہ تو ہمیں توفیق بخش ہم پر فضل و کرم کر ہمیں ہدایت فرما ہماری رہنمائی کر شیطان کے بھرنے سے ہم کو بچا ہمیں یہ توفیق آتا کر کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اخذ کر کے اس پر چلنے کی اتباع سنت کی رسول اللہ کی اطاعت کی زندگی کو اپنائیں اور اختیار ہمارے ہاں سیرت کے جلسوں میں جو عام روش رکھی جاتی ہے سیرت کے جلسے پاکستانیوں کا مزاج بنا ہے مواقع مناسبتیں دیکھ کر سیرتوں کے جلسے مناقض کر لیے جاتے ہیں اور ان جلسوں میں اپنے اپنے اختلافی مسائل اپنی اپنی جماعتوں کی کار کردگیاں اپنے اپنے مفادات اغراض و مقاسد بیان کر کے دارے لگوا کر لوگوں میں وقتی جوش و جذبہ پیدا کر کے اپنے وسائل اور چند میں جمع کر کے ان کو اختلافی نظریات دے کر رخزت کر دیا جاتا ہے اللہ کی قسم یہ ظلم ہے یہ ناانصافی ہے یہ نہ بائزوں کی طرف سے نہ سامعین کی طرف سے انصاف ہے انصاف ہے تو یہ کہ سیرت کے جلسے میں پیان کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حالت کو کس طرح سے بدلا کفر کو کیسے پچھارا مولیوں کو ایرانیوں کو یہودیوں کو مجوسیوں کو نسرانیوں کو ساری دنیا کے کافروں کو کس طرح سے اسلام کے سامنے چھکنے پر مجبور کیا کس طرح سے روم کی ایران کی تازیبوں کو ثقافتوں کو ان کے ورسوں کو ان کے ترکوں کو ان کے نظاموں کو ان کی سلطنتوں کو غاق میں ملا کر قال اللہ قال اللہ اس نظام کو غالق میرے بھائیوں سیرت کا جلسہ نوجوانوں کے اندر جہاد کے جذبات کو پیدا کرنے کیلئے ہوتا ہے سیرت کے معنی حالت سنعیدها سیرت حلولا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ سیرت کے معنی متعین فرمائے حالت کھڑا کیا کھڑا کیا اس کو قائم کیا نوبوں تک اس دعوت کو پہنچایا کس طرح سے جماعت سازی کی جماعت کی تربیت فرمائی ان کو باقاعدہ سکھایا پڑھایا عقیدے کی توہین کی دین کی ایمان کی فہم ان کے اندر راسخ کی اس سب کا بیان سیرت کہنا دی اللہ اکبر آپ اچھی درے سے جانتے ہیں وہ طالب علم ساتھی وہ بزرگ سیانے جو تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے رہے وہ اچھی درے جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا میں اسلام کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے تو ساری دنیا کفر کے انگوروں میں بھولی ہوئے شرک کی زلطوں اور پستیوں میں غرط ساری دنیا پر اب جانو اب اولاب ان تمام کافروں بد پرستو بدوں کو گھرنے والے بدوں کو پوجھنے والے ان ظالموں کا ساری اللہ کی زمین پر باقاعدہ پھریرہ جزیرت العرب جہاں اللہ کی رسول کھڑے ہو کر اعلان توحید فرماتے ہیں وہاں شرک کا اس طرح سے راج تھا جزیرت العرب کے مغرب میں ملک شام اور شام کے اندر روحوں کی عیسائی سلطنت جانو جھوٹی سلیب کو پوجھنے والے جھوٹی سلیب کے پوجہ کرنے والے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائی جزیرت العرب کے مغرب میں آباد مصر اور شام کے اس بیت المقدس اور فلسطین کے ان میدانوں میں بسنے والے رومی رومی عیسائی سلیب کو ماننے والے گرجوں میں جانے والے چرچوں میں جانے والے عیسائی عباد جزیرت العرب کا مشرق یہ عراق اور ایران یہ سارے کے سارے وہ عراقے جو بندر گاہوں پر آباد تھے آدم گزر گاہوں پر جو راہیں تھیں یہ جو ملک یہاں آباد تھے یہ سارے کے سارے آگ کی پرستش کرنے والے قدیم آدش پرست مذاہب کو ماننے والے لادنی اللہ کے تصور سے بلکل آری خدا کے ملکر یہ تھے مشرق جزیرت العرب کے مشرق میں آباد اور مکہ مکرمہ مدینہ منبرہ عربستان کا یہ سارے کا سارہ سہرہ اس میں شرک کا گہوارہ تھا بدوں کی پوجہ تھی انبیاء اولیاء اسفیاء سلحاء ان تمام تراش تراش کے درختوں کی اور الغرز ہر قسم کے گتوں کی پوجہ کی جاتی تھی یہ جزیرت العرب کا مذہب اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا کہ آپ اغام دے کے کھڑا کیا سنو میرے بھائیو غور فرماؤ جزیرت العرب جہا اللہ کی رسول اسلام کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہاں ساری خامیات تھی معاشی استحصال تھا انصاف بن کل مفقود تھا ظلم کے انتہا تھی بربریت کا راج تھا لڑکیوں کو زندہ دردور کیا جاتا تھا ماں اسے نگاہ کیے جاتے تھے قافلوں کو نوٹا جاتا تھا غرض یہ کہ ہر قسم کی برائی وہاں موجود تھی اسلام نے آغاز کیا اصلاحی تحرین کیا تو کہا سکھی رسول اللہ اللہ کے حکم پر کھڑے ہوتے ہیں کھو کھو اٹھئے اٹھئے نہ بکھڑے ہوتے کیا کی یہ معاشی اصلاحات سوشل ریفارمنس معاشر اصلاحات سیاسی اصلاحات نہیں ایسی کوئی عبس بات نہیں ہاں یہ اہم ترین مطح ہے خدا کی قسم آج کالب علموں کے سمجھ میں کی یہ بات ہے اس لیے کہ ہمارے ملک میں بڑی جماعتیں بڑے مشلحین بڑے ریفارمر بڑے علماء بڑی بڑی گدیاں بڑی بڑی شخصیتیں مگر اسلام کا کام نہیں ہوتا رہا وجہ اس کی کیا ہے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مطالعہ بطور طالب علم کے اسلام دیس پر کیا ہی سب سے پہلے آغاز کیا اسلام نے تو کہا سی رب کا فکبر اُن فان ور رب کا فکبر اٹھ محمد صلی اللہ علیہ عام کر لوگوں کی اصلاح کا زیمہ تیرے اوپر ہے ہم نے یہ فرندہ تجھ پر عائد کیا مگر آغاز کہاں سے کر ور رب کا فکبر پڑائی کبریائی داتاوں کی نہیں حولیاء کی نہیں خطبوں کی نہیں عبدالوں کی نہیں بدوں کی نہیں آگ کی نہیں سورج کی نہیں آسمان کی سلیل کی نہیں ورب تیرے اللہ تیرے رب تیرے مالک وخالق کی کبریائی ہے فکبر لوگوں کو اللہ اکبر کا درست دے یہ میرے بھائیوں آغاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اصلاح عمل اور درست ہے ہمارے ہیے اہل حدیثوں کے لیے حنفیوں کے لیے حنبلیوں کے لیے شافریوں کے لیے جماعت اسلامی کے لیے جماعت علماء اسلام کے لیے مفتیان کے لیے شروع حدیث کے لیے اگر کام کرنا ہے اگر اصلاح کرنی ہے تو آغاز بنیاد عقیدہ توحید عقیدہ توحید ورب رب 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 اللہ اکبر کہ اللہ اکبر پڑ اللہ اکبر سنا اللہ اکبر سمج اللہ اکبر مان اللہ کی بڑائی کا عقیدہ رکھ اس کا اعتقاد رکھ اسی پر امان ہو اسی پر اسلام اللہ یہ میرے بھائیو دنیاد ہے قائدہ ہے اساس ہے یہ دین کی بدہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید رب کا فقبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے دنیا کے بادشاہوں سے بڑا ہے سلطنتوں سے نظام سے بڑا ہے نظام کی سلطنت سے بڑا ہے رنجو کی سلطنت سے بڑا ہے ہیرانیوں کے آتش قدے سے بڑا ہے ساری دنیا کی مخلوقات کی طاقت آخر اللہ یہ نار تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ریگزاروں میں پہاڑوں میں بستیوں میں آبادیوں نے عام کرنا شروع کی چنانچہ رہتی دنیا تک اصول یہ پڑ گیا کہ سیرتوں کے جلسے سننے والے اپنی اصلاح کا آغار اپنے عقیدوں کی اصلاح سے کریں عقیدہ درست کریں اللہ بڑا ہے اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اللہ رابط ہے اللہ صاحب النظام ہے اللہ حاکم مطلب ہے اللہ ہی کا قانون ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کا عرش ہے وہیں سے حکم آتا ہے اسی کی اطاعت ہے اس کے سلاح بندے بندوں کی اطاعت انسان انسانوں کا نظام نہ مانیں گے نہ پوچیں گے نہ جھکیں گے نہ عاجزیں کریں گے نہ پکاریں کریں گے نہ ندائے لگائیں گے یہ عقیدہ توحید ہے میرے بھائیو یہ اساس ہے یہ سیرت کے جلسے کا پہلا سبق ہونا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول اللہ اکبر کا درست دیتے ہیں جن کو اللہ کی قائد بسند نہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودی اور جن کا وہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ وقالت النسوارا مسیح بن اللہ ان کے پیپ میں مرور اٹھا ان کو تکلیف ہونا چروہی کہ ہیں ہیں ہمارے باطل نظریات ہماری شریفیں ہمارے گرچیں ہمارے بود کر دیں ہمارے سنم کر دیں ہمارے آدش کر دیں ہمارے باطل نظام ہماری شخصی طاقتیں ہماری شخصی سلطنتیں یہ تو ساری کی ساری اللہ اکبر کے نعرے سے گر جائیں گی بھی جائیں گی وہ سارے کے سارے اپنی قوت کے ساتھ اسلام کی راہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ نے قرآن مزید میں اپنے نبی کو بتلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت سے ہم کو پڑھایا وَا يَسُدُّونَا وَا يَسُدُّونَا عن سبیل اللہ یہ کافر اللہ کی راہوں کو روکنے کھڑے ہوگئے اللہ اکبر کا نعرہ دنیا میں مسلمان کو فوراً لمیز کر دیتا ہے خدا کی قسم مسلمان ہو برنے ایمان ہو گبان پر سچائی ہو اللہ کی قبریاء عقیدہ ہو جب یہ یقین و ایمان ہو اللہ اکبر کا نعرہ لگائے ہندی کو یہودی کو مسیحی کو مندر پرست بندر پرست آتش پرست بندر پرست ان تمام کافروں کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب مسلمان سچا اللہ اکبر کہتا یہ بات ہم نے کہاں سے سیکھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اللہ اکبر فرماتے اللہ اکبر کہتے تو کافر سارے مخالفتوں میں کھڑے ہو جاتے مخالفتیں شروع ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت انداز میں اپنا کردار اپنا اخلاق اپنی سیرت اپنا حلم اپنا صبر اپنی برداشت اپنا تحمل توحید پر پختگی عقیدے کا درست اسی انداز میں جماعت کو لے کے چل رہے ہیں یہ جماعت کا مزاج بنتا جاتا ہے یہ اس کا تردوی تربیلیتی منحج ہے اسی پر اللہ کی رسول مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں عقیدہ توحید پر اللہ کی رہدانیت پر لا الہ الا اللہ پر وعدہو لا شریف پر اسی پر تربیت ہوتی ہے خدا کی قسم یہ پہلی اسلامی جماعت کا نظام تربیت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہو یہ اتنا عزیل نظام ہے یہ اتنا انقلابی منحج ہے اس سے دنیا میں لہریں آتی ہیں اس سے دنیا میں انقلابات آتی ہیں اس سے طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اسلام دشمنی کی اسلام کے خاتمے کی اسلام کی دعوت کو دبا دینے کی چنانچہ اللہ کے رسول کے سامنے کافرات نبون قوتوں کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو تب کیا تغیر ہوا سیرت النبی کے جلسے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو کھڑا کرنے کے بعد اس کے دفاع کے لیے اس کی راہوں کو کھونے کے لیے اسلام کو دنیا پر عام کرنے کے لیے اس کے نشر عام کے لیے اس کے غربہ عام کے لیے صرف مسجد مدرسہ تعلیم دس ذات پر اتفاہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کا نبی ہمیں میدان جنگ میدان جہاد بدر احد احضاب و حنین فضح مکہ یرموک و قبول ان تمام جنگوں میں اندہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حربی سیرت کے منولے پیش کرتا نظرہ دار الخدا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں نوجوان غیور طالب علموں سیان بزرگ استادوں میرے باعث اور خطیب حضرات بھائیوں ہم سب کے لیے سیرت النبی اس وعہ اس وعہ نمونہ ہمیں اس نمونے کو اختیار کرنا ہے ذاتی طور پر جماعتی طور اصلاحی طور پر ہمیں کام کرنے کے لیے جماعت کا اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بات تبلیغ درس تفسیر مدینہ منبرہ کی درسگاہ میں اپنے صحابیوں کو اللہ کے فرامین بتلائے چلے جانا صرف اسی پر اقتصار نہیں کرتے نبی کی سیرت بھری پڑی ہے خدا کی قسم ہم نے سیرت کے سیکھ و جلکوں میں یہ سنا ہے یہ پڑا ہے کتابوں میں یہ جانا ہے یہ مانا ہے کہ اللہ کا رسول جنگ کی تیاری میں جیار کو پہن کر خوب کو سجا کر زیرہ کو پہن کر تلوار کو ہاتھ میں لے کر برچ ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جیب سے گھوڑا خرید کر میدان مارکہ میں میدان جنگ میں جاتا ہم نہیں جاتے سیرت النبی کا جلسہ اور دنہ رہدہ جب کافر اللہ کی راہوں سے روکنے لگیں تو سیرت کے پرانوں سیرت کے شہدائیوں سیرت کے بیوانوں کا عمل کیا ہونا چاہیے اسلامیان پاکستان کا محبان رسول کا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نام پر تقدیس پر شخصیت کے تقدیس پر اپنی جانے نشاور کرنے کو تیار ہیں ان کا منحج ان کا وطیرہ ان کا طریقہ کار ان کا فرض عالم ان کی سنت کیا ہونی چاہیے جب کافر اسلام کی راہوں کو روکنے لگے جب یہودی پاکستان پر حملے کرنے لگے جب ہندو پاکستان کو ملکانے لگے مسلمانوں کی بہو دیٹھنوں کی آبروں کو تارات کرنے لگے تو سیرت کے شہدائیوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے خالی ناتِ رسول سن کر گھر کو جانا چاہیے کبھی آپ نے دیکھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم سیرت کے جلسے میں جمع ہوتے ہیں اور ناتِ رسول مقبول پیش کی جاتی ہے نات ناتِ رسول مقبول وہ پیش کی جاتی ہے جواب میں حدیعہ تبریک پیش کیا جاتا ہے اور گھروں کی راہ لی جاتا ہے جبکہ سیرت تیبہ کا تقادہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب کافر مسلمانوں کی راہیں روکنے لگے تو پھر اللہ کے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے معالجہ کیلئے مسلمانوں کو دو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کی قرآن انزید اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی سیرت سے مثالیں پیش کر دیتے فقاتل فی سبیل اللہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ نے دعوت کا کام کیا ہم نے دیکھا آپ نے دعوت کو تبلیمی کو عام کیا آپ نے حق اور عزب ادا کیا اب آپ کا ذمہ کیا ہے کہ آپ اپنے دین اپنا مذہب جو آپ کے ذمہ لگایا گیا اس کی اشارت اس کی تبلیغ کے لیے کافروں کی قفتوں کو توڑنے کے لیے جہاد کے عملی نمونے پیش کی دیتے فقاتل فقاتل فی سبیل اللہ اے نبی اللہ کی رہ میں آپ جہاد کو نکلی چنانچہ سیرت بھری پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں بھری پڑی ہے سیرت کے اندر اس بیان کہ اللہ کے رسول جہاد کے لیے عز خود روانہ بھوتے اپنے ساتھیوں کو تیار فرماتے عملی جنگی تربیت کرتے مسجد نبوی میں آپ مجاہدین کو برشی کی مشتے کرواتے آپ اپنی مگرانی میں گھوڑوں کی دوڑیں لگواتے آپ خود گھوڑوں کے ساتھ دور میں شریف ہوتے ہم کیا کرتے ہم نے سیرت تیبہ کا یہ پورا پہلو صرف جلسوں تک محبود رکھا عملی کیا کہ بجائے وقتی جوش و جذبہ کے میں اس موقع کو اس فرصت کو اور اتنے بیٹھے ہوئے سیکڑوں ہزاروں نوجوانی کے وجود کو ان بزرگ اور بوڑے اپنے مشاعر کی حاضری کو غلیمت جانتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج کے اس جلسے صورت رسول مقبول سے ہم یہ اغذ کریں ہم یہ سبت سیکھیں ہم یہ درس لیں کہ ہم اللہ کے رسول کی صیرت جہاد پر کھڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا یا ایوہ النبی اے ہمارے نبی حر مؤمن علا القتال آپ اپنے صحابیوں کو لڑائی پر ترغیب دلائی سنو میرے بھائیو غور سے سنو طارب علم و مشایخ اور مفیان کالج و سکول کے پروفیسر اور سٹولنس صورت انفال کی عیسائد کو غور سے سنیں یا ایوہ النبی اے میرے نبی حرز المؤمنین علا القتال مدینہ منورہ کی مزجر نرگی کے صحابوں کو جہاد پر ترغیب دلائی بلکہ نفذ جہاد نہیں کہا قرآن نہیں کہا حرز المؤمنین علا القتال ان مؤمنین کو نرائی پر قتال قتل تلوار سے تیز دھار آلے سے کافر کی گرگل پر مار یہ قتال کے معنی ہے اللہ کی قصم ہم نے جہاد میں تبلیغ کو تعلیم کو تصنیب کو کتاب کو مدرس کو مساجد کو جہاد میں شامل کیا تھا اللہ نے نفذ قتال استعمال کر کے معنی محدود کر دیئے بھانگنے کی فرار کی راہ نہیں چھوڑی ہم سب کے لئے باجب کر دیا حرز المؤمنین علا القتال اے میرے نبی مؤمنین کو قتال پر ترغیب دلائیے ادھاریے انسپائر کی اکسائیے ان کو رنگ دلائیے ان کو جہاد کو ان کے سامنے قتال فی سبیر اللہ کو شہادت اللہ کی راہ میں جنت میں جانا اللہ کی رضا کا حصول جنت کا حصول ان تمام چیزوں کو ترغیبا پیش کی چنانچہ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جہاد رضبط تربیتی شراکت اسلحہ سازی کا حکم اللہ کے رسول نے یہ تمام چیزیں اپنے صحابہ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع اللہ اکبر معنی طور پر تربیت اللہ نے حکم دیا تھا جہاد میں ترغیب دلانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشادہ جمع کرتے شہادت کی فضیلت خون دے گا نہیں بخشش پہلے ہو جائے گی شہید کے خون گرنے سے پہلے اس کے گناہ محاف کر دیے جائیں گے وہ بے حساب جنتوں میں جائے گا وہ ستر ستر اپنے خاندار کے افراد کی شباعت کا ان کے فیوچر کے سانڈ کرنے کا محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ تعالی اس کو یہ انعام دیں گے وہ انعام دیں گے اللہ کے رسول کی طرف سے معنی تربیت کی بشارت حدوثوں میں مذکور اور ترغیب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود جانا امتی ہو غور فرماؤ ہم اور آپ سب امتی ہیں مولوی ہو مذکیان ہو طلبہ ہو اساتدہ ہو پروفیسر ہو شیخ الحدی ہم سارے امتی ہیں نبی کی سنت اس کی سنتوں کا بیان ہمارے لیے عامل کی واجب ہے اللہ کی قسم جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمات پڑھاتے تھے امامت فرماتے تھے مسائل بیان کرتے تھے اسی طرح اللہ کے اپنی سیرت کی یہ درخشا مثال قائم کر اللہ اکبر یہ بیان سیرت کے زندہ رہتے تو آج ہم کافروں کے دست نگر ہندووں کے جال میں جکڑے ہوئے سی ٹی بی ٹی کے امریکی قید خانے میں پھسے ہوئے یوں اس طرح سے زلطوں میں جکڑے ہوئے نہ ہو مسوانی حکومتوں کے زنانہ جال میں یہ بڑے بڑے غیور ناجلان لاہائی رنگی لے زندہ دلان یہ یوں جکڑے نہ ہوتے اگر سیرت کے جلسوں سے جہاد کے صدق عالم اور مزدیوں نے بیان کیے ہوتے سالعین نے طارق علم نے نویے ہوتے جہاد جار کیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ زلتیں آج کبھی دیکھ نہیں اللہ اکبر میرے بھائیو سیرت النبی کا جلسہ ہمارے لئے مشعل راہ ہونا چاہیں ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا جہادی تہلو آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جہادی حصہ ہم سب احالیان لاہور زندہ دلان لاہور کتنے کتنے ہم لاہور دیتے ہیں لاہوریوں کو ان کی زندہ دلی ان کی غیرت ان کا جوش ان کے اُبھے پٹھوں ان کی اُبلتے خون کے حوالے سے ہم کتنے بودے بودے نام رکھتے کام ہمارے گافروں کی جکڑ بندیوں میں اقتدار کی رغبتیں اقتدار کے حصول کی کوشش اور سادشوں میں اسمبلیوں کے اکھار پچھار میں این اے ایم پی کے فسادات میں ان جمہوری فسادوں میں ملوث اللہ کی طرف سے اس عذاب میں مبتلا یہ ہمارا آج کا حال میرے بھائیو رسول اللہ کی سیرت مسلمانوں کے لیے طالب علموں کے لیے نوجوانوں کے لیے بادشاہوں کے لیے بذرہ سفرہ کے لیے عوام الناس کے لیے خلاس الناس کے لیے ہارا طبقہ کے لیے خدا کی قسم اللہ کی رسول کی سیرت مجاہد کی ہے آپ دائی تھے مجاہد تھے اسلام کی دعوت دی دعوت کو عام کیا بنیاد توہید کو رکھا توہید کی دعوت کی دعوت پر اللہ نے افراد دیے افراد کی جماعت سازی کی جماعت کو جہاد دیا جہاد کو اپنے خون سے دعوت ممارک شہین کر کے جنگوں میں خود جا جا کے جہاد کو زندہ کیا قائم ودائن کیا مستقل مستقم کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے خدا کی قسم ہم تو انفال سے توبہ سے محمد سے فتحنا سے صورت سب سے بقرہ سے آن عمران سے یہی اخذ کر پائے کہ ہمارے نبی مداخل تھے مبلغ تھے اسلام کی دامت کی اسلام پر جہاد کیا اور اللہ سے جامل وما علینا دار الحدا بہترین ریکارڈنگ میاریو سستی کیسٹ اور سیڈیز کا مرکز دار الحدا قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ تقاریر اور ترانے ہارڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز سٹیکرز کی رنگز بیجز کیلنڈرز اور اسلامی کتبی دستیاب ہیں پتہ شیئر ہندی مارکیٹ باٹی چوک لاہور